اب میں ڈاکٹر سفراد نیمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اضاف روائیں ڈاکٹر سفراد نیمی صاحب مجھے اعداد ڈاکٹر سافر آنگ utě نفاظ شریعت کیا ہے؟ کم اور کیسے یہ قنوان اپنے اندر تین تحاد کو دیئے ہوگا ہے نفاظ شریعت کیا ہے؟ یہ ایک علمی پہلو ہے علمی اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کے تاریخ کیا کی جائے؟ کسے شریعت کہا جاتا ہے اس کے اندر کون کونسے چیزیں شامل ہیں اور اس کے بعد کیوں؟ یہ ایک فکری شعوری اور ذہنی سوجہات کو اپنے اندر لیئے ہوگا ہے اور کیسے؟ یہ ایک عملی پہلو اپنے اندر لیئے ہوگا ہے آج کا اجتماع اسی پسمندر کے اندر جو اپنے اندر دعوت و تولیق کا پہلو لیئے ہوگا ہے ہم نے سوچنا ہے اور اپنے لیئے آئندہ کا اللہ عمل تے کرنا ہے علمی طباس سے جو شریعت کی تعریف کی گئی ہے اگر جو اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف تعریفات ہیں لیکن بہرحال جو آسان ترین تعریف اپنے اندر تمام تحروں کو متضمن ہے وہ ایک شریعت کہتے ہیں یہ ایک ایسا راستہ ہے ایسا خوشکل راستہ ہے محمود راستہ ہے پسندیدہ راستہ ہے جو خالق کائنات کے وضع دیئے ہوئے احکامات کو نافذ کراتا ہے اور پنے اس کے اس راستے پر چلتے ہیں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ شریعت چاہے ایک سرات مستقیم کا راستہ ہے جو دین اور دنیا کے دریان ایک خاص اسلوب کے ذریعے سے ایک خاص ترانسل کے ذریعے سے اپنی منازل وہ حاصل کرتا ہے قرآن و سنت پر عمل پہ رہا ہونا یہ ایک انسانی زندگی کے لیے مکمل قول آف لائف کا پہل وقتہ ہے اور یہ ایک نظریاتی چیز نہیں ہے کہ انسان تخیلاتی طور پر اس تعریف کو صرف کتابوں کے اندر محفوظ رکھے بلکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے دوریں وارک اور خاص طور پر خلص رہشنیوں کے دور کے اندر یہ بات تعریف کے اندر موجود ہے کہ یہ جو ایک طرز فکر ہے ایک طرز انداز ہے ایک علم پہلو ہے یہ قابل عمل رہا ہے ایک طویل عصدت وہ کیوں ختم ہوا اس کے سباب ذرا مختلف ہیں شجد کے نفاظ کے لئے دوری ہے کہ پہلے تبلیغی اور دعوتی انداز سے اختیار کیا جائے جب تک اضحان تیار نہیں ہوں گے ان احکامات کو قبول کرنے کے لئے اپنے پر نافذ کرنے کے لئے دوسرے پر نافذ کرانے کے لئے اس وقت تک یہ شجد کا نفاظ ہے یہ ممکن نہیں ہوگا چنانچہ اگر آپ دیکھئے گا میرے اور آپ کے آقا علی السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر جو زندگی کی دس سال آپ نے بسر کیے وہ اپنے اندر ایک دعوتی اور تبلیغی پہلے لیے گئے ہیں آپ نے لوگوں کے ذہنوں کو ان کے عقائد کو ان کے دستورات کو ان کے خیالات کو آپ نے بدلا اور پھر جب آپ تشریف رہا ہے مدیر منورہ کے اندر تو ایک بقائدہ اور ریاست قائم کر کر ان تمام احکامات سے پر عملی انتاثر آپ نے نفاظ کا آغاز کیا تو یہ دونوں چیزیں اپنے اندر دوری ہیں اخلاقیات اگر چھیک ہے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک خارجی دباؤ کا نتیجہ ہے لیکن صرف خارجی دباؤ ہی سے آدمی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کرتا جب تک کہ اس کے ساتھ قانون کی قوت اور قانون کی طاقت نہ ہوگی مجھے ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام تشریف فرما رہا ہے مکہ مکرمہ کے اندر وہاں اخلاقی پہلو جہا ہے وہ زیادہ اُڈا کر رہا اور جب آپ تشریف لے آئے مدینہ منورہ کے اندر تو اب وہاں ایک طاقت ایک قوت حاصل کی اور طاقت و قوت کے حاضر کرنے کے بعد آپ نے امنی تباہ سے اور بعض مقامات کے پر آپ نے اپنے پوری قوت کے ساتھ جہاں اسلام کے تعلیمات کو آپ نافذ کرایا اس نے یہ دونوں کے دونوں جہاں لازم اور ملضوع ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اخلاقی پہلو رکھتا ہے یہ صرف امنی پہلو رکھتا ہے نہیں بلکہ اس اندر دونوں چیزیں جب تک ایک دوسرک ساتھ منسلک نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم شریعت کو نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیوں شریعت کا نفاذ کنی ہوئی ہے اس لیے کہ ہمیں ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر ہم نے عدل و انصاف قائم کرنا ہے اس کے اندر نظام معیشت کو اسطوار کرنا ہے اس کے اندر نظم و نصد کا انتظام کرنا ہے اس کے اندر قانون کے عمل درامتی ہوگی اس کے اندر تجارت کے حکمات ہوں گے اس کے اندر مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کا آپس میں روابط کس طرح ہونے چاہیے ان کے ساتھ ایک دوسرکتبار سے سلوک کیسے ہونا چاہیے رویہ کیسے ہونے چاہیے خارج معاملات کیسے ہیں داخل معاملات کیسے ہیں یہ تمام چیزیں میں سے اشارات کر رہا ہوں یہ تمام چیزوں کو ضروری ہے کہ جب تک شریعت جو ہے وہ نہیں موجود ہوگی اس وقت تک ہم اس کو نافذ نہیں کر پائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دین دنیا جو ہے ان تمام کندر دین جو ہے مدد الاخرہ ہے اس لیے جب ہم ان حکمات پر ملتے رہا ہوں گے تو یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کو عملت بار سے اپنے پر نافذ کرائیں اس لیے یہ کیوں جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر معاشرہ صرف ایک محدود مقام کا نام نہیں ہے محدود علاقہ میں لہنے والے افراد کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام چونکہ ایک افاقی اور عالمگیر مذہب ہے اس لیے اس کی تعلیمات جو ہے وہ تمام دنیا کے اندر احاطہ کیے ہوئے ہیں اس لیے پوری دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کے نفاظ کے لیے ضروری ہے کہ نفست قائم کیا جائے سوال یہ کیسے جو ایک مشکل منہرہ ہے اور جو ایک اصل جو چیز جسے ہم کہتے ہیں کہ سوئی جہاں آ کر رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ کیسے دیا جائے پاکستان تو قائم ہوئے تقریباً باستر سال ہونے کو آ رہے ہیں ان باستر سالوں کے اندر ہمیں اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے کس انداز سے کوشش کیا ہے کون سا اسلوب اختیار کیا ہے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے کس انداز سے ہم نے لوگوں کے اضحان کو متوجہ کیا ہے اسمت کی تر اگر آپ دیکھئے گا جو دور خلصہ الرحیدین تک کا ہے وہاں صرف ایک ہی قوت نافذہ ہے چاہے وہ خلصہ کی شکل کے اندر ہوں چاہے وہ میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام کی شکل کے اندر ہوں وہاں ایک ہی قوت نافذہ ہے اور وہ قوت نافذہ مجمع ہے مشتمع ہے سرکشمہ ہے منبع ہے تمام چیزوں کے نفات کے لیے اور آج پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کی دعویدار کتنی دماغت ہیں جو اسلام کو شریعت کو نافذ کرانا چاہتی ہیں اور جن کا ماتو یہی ہے ہم نے اسلام کو نافذ کرانا ہے شریعت کو نافذ کرانا ہے نظام مصطفی کو نافذ کرانا ہے وہ کیا خود ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے تو آج صورت حال یہ نہ ہو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی اثر رکاوت ہے وہ خود دینی شیخی جماعتیں ہیں کہ جب وہ خود پلیٹ فارم پر منقسم ہیں بلکہ منقسم نہیں منقسم در منقسم ہیں تو ہم توقع کریں کہ ہم اسلام کو نافذ کر لیں گے اس پاکستان کے اندر یہ انتہائی مشکل ہمارے ہیں اللہ یہ